اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں کافی دنیوں سے ویڈیو نہیں تھی بن رہی تو میں نے سوچا کہ آج ویڈیو بناتے ہیں اور کچھ نئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا آج ہم بات کریں گے جی ارننگ پر آن لائن ارننگ لوگ آج کل جو سب سے ایزی وے لوگ ڈھونڈتے ہیں وہ میں سب سے ایزی وے آپ کے لئے لے کے آئے ہوں جیسے کہ میں نے جی میل اور یوٹیوب کا چینل میں نے کریئٹ کرنے کا آپ کو بتا دیا تھا اور اس کے بعد آج ہم کچھ بات کریں گے کہ اس پر آپ کام کس طرح کر کے اس کو اپنا ایک ارننگ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک میں ایڈوائیس دوں گا کہ آپ چینل پر ریگولر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں ڈیلی ایک آپ ٹائم رکھ لیں جیسے آپ تین بجے کا رکھ لیں یا چار بجے کا جو آپ کو ایزی لگے جس ٹائم آپ ذرا فری ہوتے ہیں اس ٹائم آپ پانچ سے سات منٹ کی ویڈیو شروع کریں اس میں آپ نہ دو کیمرہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کون سا کیمرہ ہے کون سی آپ کس طرح کی آپ کی ایڈیٹنگ ہے آپ تھم نیل لگاؤ نہ لگاؤ شروع پر ان چیزوں پر آپ نے بالکل بھی اپنے ذین کو اپنے مائنڈ کو نہیں لے کے جانا کیونکہ اگر ان چیزوں میں آپ کرو گے تو آپ جلدی بور ہو جاؤ گے یوٹیوب سے سو اس لیے آپ کو بور نہیں کروانا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ریگولر مزید جو ہے نا سوری مزید کہہ رہا ہوں ریگولر آپ ریگولر بیسیز پر آپ اپنے چینل پر ورک کر کے اور جلد سے جلد وائرل ہوں میرا کچھ روٹین اس طرح کیا کہ مجھ سے روز ویڈیوز نہیں بن پا رہی اس ٹائم تو میں بھی انشاءاللہ فیوچر ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اچھا اس کے بعد ہم بات کریں گے جی کہ لوگ آج کل واج ٹائم اور سبسکرائبر پیڈ بھی لے رہے ہیں تو اس میں سکیم بھی بہت ہو رہا ہے اور کچھ لوگ ایسے مارکٹ میں بھی ہیں جو آپ کو اگر پیسے لیتے ہیں وہ امانداری سے ورک بھی کر کے دیتے ہیں تو اس میں ہاف ہاف ہے رسک بھی ہے اور رسک نہیں بھی ہے یہ آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا آن لائن کسی آدمی پر اور یہ آپ کے لکھ پر ہے کہ آپ کو اس چیز سے بینیفٹ ملتا ہے یا وہ آپ کے ساتھ سکیم ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا پیڈ میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ پیڈ سروسیز بائے نہ کریں اگر آپ بائے کرتے بھی ہیں تو اس کے لیے آپ کو پیسے لگانے پڑے گی عمومن آج کل کم سے کم بھی اگر آپ دیکھیں تو پانچ ہزار وہ پانچ سے سات ہزار سبسکرائبر کا لے رہے ہیں عام سے عام بھی جو ریڈ ہے زیادہ سے زیادہ پندرہ ہزار تک وہ سبسکرائبر اور واش ٹائم کا آپ سے پیسے لے رہے ہیں صرف اور صرف آپ کو سبسکرائبر اور واش ٹائم دینے کا اور مونیٹائزیشن کر کے دینے کا تو اس کو اگر آپ ارگینک طریقے سے کرتے ہیں تو وہ آپ کو بینیفٹ ملتا ہے اگر آپ اس طرح پیڈ کرتے ہیں اس کا آپ کو یہ بینیفٹ ضرور ملتا ہے کہ آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے لیکن اس پہ بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے آپ کو ویوز لانے کے لیے کیونکہ اور اس کا ایک چیز کا آپ کو نقصان بھی ہوگا جو آپ پیڈ سروسیز لیں گے اس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جب سبسکرائبر پیڈ لیتے ہیں ایک ہزار تو وہ ایک ہزار سبسکرائبر جو ہوگا وہ آپ کی ویڈیوز کو ووچ نہیں کرے گا تو ویڈیوز کو ووچ کروانے کے لیے آپ کو اپنا کونٹنٹ اچھا سے اچھا کرنا پڑے گا ایڈٹنگ اچھی کرنی پڑے گی ایسا کونٹنٹ لانا پڑے گا کہ جو پبلک دیکھنا چاہے پھر اس کے بعد آپ نے جیسا کہ میں نے چینل کریئٹ کرنے میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے جو بھی نش سیلیکٹ کرنی ہے وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اسی ٹائب کی ویڈیوز لائف ٹائم اس پہ اپلوڈ کرنی ہے آپ نے اس کیٹاگری سے ایک سائیڈ پہ نہیں ہونا مدبہ آج اگر آپ ٹیک کی ویڈیو ڈا رہے ہیں چار دن اگر چار دن کے بعد بور ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں آج ویلوگ ڈال دیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ ایکسرسائز کی ڈال دیو تو اس طرح کبھی بھی نہیں کرنا یہ مسٹیک ہے آپ کی اس طرح سے یوٹیوب کا جو ہے سسٹم اس کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا چینل کس طرح کا ہے اور وہ بھی آپ کا چینل کو گروہ کرنے میں آپ کی مدد نہیں کرتا اگر آپ ایک نشی رکھتے ہیں اس پہ جس جس طرح آپ ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں چاہے آپ کے ویورشپ کم بھی ہے تو یوٹیوب آپ کی ہیلپ کرتی ہے آپ کا چینل گروہ کرنے میں لیکن اگر آپ اس پر آج کوئی اور ویڈیوز ڈال دے ہو آج آپ نے فرض کر لیں کہ آج آپ نے کوئی انفو ویڈیو ڈالی ہے انفرمیشن والی کوئی سٹیڈی بیس ڈالی ہے ٹھیک ہے تین چار ویڈیوز آپ نے ڈالی ہیں آپ بور ہوگے کونٹنٹ سے آپ نے کہا جی مجھ سے یہ کونٹنٹ نہیں بنتا تین چار دن جو یوٹیوب کا الگوریتم ہے اس کو یہی لگے گا کہ آپ کا چینل جو ہے وہ انفو چینل ہے اور وہ ان لوگوں کو شو کروائے گا ان فیوچر اگر آپ ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور ان کی نظر میں آپ اچھے اچھا ایک چینل ایک ریسپونسیول بندہ نظر آتا ہے کہ یہ بندہ ایک ذمہ داری کے ساتھ روز کام کر رہا ہے تو وہ آپ کو آگے کرتے ہیں لیکن اگر آپ چار دن ایک ویڈیو ڈالتے ہیں پھر چار دن کے بعد آپ اپنی کیٹیگری چینج کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس میں یوٹیوب کا الگوریتم آپ کی زیرو پرسنٹ بھی ہیلپ نہیں کرتا کیونکہ وہ ہیلپ کر بھی نہیں سکتا اس کو جب سمجھ ہی نہیں آئے گی ایک چیز کی کہ آپ کا چینل کی سبیس پہ ہے تو اچھا میں نا موبائل پہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس لئے آپ کو گلاسیز میں نظر آ رہا ہوگا موبائل تو اینک اتار دیتا ہوں میں اچھا جی تو اچھا اب ہم بات کریں گے جی چینل کریئٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے ایک نش سیلیکٹ کر لی چینل کریئٹ کرنے کا بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے اب ریگولر اپلوڈنگ پہ ریگولر اپلوڈنگ کریں اپنے کونٹنٹ میں جب آپ نے تھوڑا عرصہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد چینل کے اینالیٹکس کو ہمیشہ اس پر اپنا دھیان رکھیں اس پر آپ کو یوٹیوبی سجیشن دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز ڈالیں آپ کی پبلک اس طرح کی ویڈیوز لائک کر رہی ہے اس کے بعد آپ خود بھی اینالیٹکس میں جا کر بقائدہ ہر ویڈیوز پر جتنے بھی ویڈیوز آتے ہیں پانچ دس اس پر آپ نے پریشان نہیں ہونا ایسے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو اس ٹائم آپ کو ایک کامیاب یوٹیوبرز نظر آتے ہیں وہ لوگ تین تین چار چار سال ان لوگوں نے دھکے کھایا کوئی بھی انسان پہلے دن سے یوٹیوبر کامیاب نہیں ہوا ہر بندے نے سٹرگل کیا ہر بندے نے محنت کیا بڑا سے بڑا چینل اٹھا کے دیکھ لیں ہر بندے کی آپ سٹوری سنیں گے تو آپ کو کوئی ایک الگ ہی سٹوری نظر آئے گی اب میں ایک چینل ہے شفیق جعفری ان کی میں نے کچھ دیر پہلے سٹوری سنی ہے انہوں نے وہ سبتین علک کے چینل پر اپنی ویڈیو میں بولا تھا ان کی ویڈیو میں سبتین علک کی ویڈیو میں بولا تھا کہ میں نے چینل جب شروع کیا تھا دوزار سولہ میں میں نے شروع کیا تھا اس ٹائم دوزار بائیس ہے اور اس ٹائم تک وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سات سے آٹھ سو ویڈیوز بنا لی ہیں اور سات سو آٹھ سو ویڈیوز میں چار سو ویڈیوز تک اس کا چینل مونیٹائز نہیں تھا مطلب چار سو ویڈیوز اس بندے نے ریگولر اپلوڈ کی ہیں اور اس میں اس کی انکم بلکل زیرو تھی اس میں اسے ایک رپیہ بھی آپ کہیں تو اسے اس چیز میں اس نے ارن نہیں تھا کیا لیکن ایک ریگولر کام کرنے کی وجہ سے اس کو کامیابی بھی ملی اس ٹائم اس کے چینل پر چھے سے سات لاکھ سبسکرائبر ہیں مجھے کنفرم نہیں ہے شاید زیادہ ہوں شاید کم بھی ہو سکتے ہیں تو اس کی مثال مجھے دینے کا جو میرا کہہ لیں کہ میں نے ان کی مثال اس لیے دی ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کر سکوں اور ہاں اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ کبھی بھی آپ نے جب بھی چینل بنا لینا ہے آپ نے کبھی بھی اپنے جاننے والوں کو چینل کا نہیں بتانا کیونکہ جب بھی آپ شروع شروع پر چینل بناتے ہو چینل بنانے کے بعد آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو بہت زیادہ آپ کو مشکل پیش آتی ہے کیونکہ آپ کبھی کیمرہ فیس نہیں آپ کیمرہ یوز ٹو نہیں ہوتے کیمرے کے سامنے ویڈیوز بنانے کے تو اس لیے وہ شروع شروع پر آپ کو بہت پریشانی بنتی ہے لیکن اگر ایک بندہ اس نے کبھی کسی کی موٹیویشن ویڈیو دیکھی کبھی کسی کی دیکھی موٹیویشنل ویڈیوز تو وہ موٹیویٹ ہو کے اس نے چینل سٹارٹ کر دیا سٹارٹ کرنے کے بعد وہ کیا ہوگا کہ وہ تین سے چار ویڈیوز جب بڑی اپنی موٹیویٹ کرنے کے بجائے آپ کو یہ کہنے کے بجائے کہ یار آپ اچھا کام کرے آپ اس میں لگے رہو آپ کو آگے جا کے اس میں کامیابی ملے گی وہ آپ کا مزاق بنائے گا اس لیے کبھی بھی آپ نے چینل بنانے کے بعد آپ نے کسی بندے کو اپنا چینل نہیں بتانا آپ چینل تب کسی کو بتائیں جب آپ چینل پر اچھے سبسکرائبر ہوں اچھے ویوز زیادہ سے زیادہ ہوں آپ لوگوں کو ایک فخر سے بتا سکیں کہ میں اسے انننگ بھی کر رہا ہوں تو کئی ایسے یوٹیوبرز ہیں میں اب نام نہیں لوں گا سب کے تو کئی ایسے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے کہا جی کہ ہم نے کسی نے کہا ہم نے پچاس ہزار سبسکرائبر تک گھر والوں کو نہیں تھا بتایا کسی نے کہا میں نے لاکھ سبسکرائبر تک کسی بندے کو نہیں تھا اپنے جاننے والے کو بتایا کہ میں یوٹیو پر کام کر رہا ہوں تو گھر والوں نے خودی ویڈیوز دیکھیں جب وائرل ہوئیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ ویڈیوز بنا رہے ہو یہ کب سے آپ نے سٹارٹ کیا مطلب آپ کا کام جو ہے وہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے آپ شروع پر کبھی بھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں ہمیشہ وہ بندہ آپ کو جو ہے نا ڈیگریٹ کرے گا آپ کسی جاننے والے کی وجہ سے آپ اگر ایک دن ویڈیو بنا رہے ہو تو دوسرے دن آپ ویڈیو چھوڑ دو گے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا میں نے کرونا میں سوچا کہ میں نے کہا چینل بناتا ہوں چینل بنانے کے بعد میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے تین سے چار ویڈیوز بہت بامشکل میں نے مدب کیونکہ نیا نیا میں نے بھی شروع کیا تھا تو تب میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا کہ میں نے گھر والوں کو بتایا سب کو کہ میں نے چینل بنایا ہے میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تو کچھ نے مجھے کہا کہ آپ اس میں محنت کرو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی لیکن زیادہ تر نے مجھے میرا کہہ لیں کہ آپ کو ان کی نظر میں ایسا نظر آتا ہے آپ کو فیل ہوتا ہے انسان کو کہ یہ انسان میرا نہ مزاق اڑا رہے ہیں اس لیے آپ نے کبھی بھی کسی بندے کو جاننے والے کو چینل کا نہیں بتانا آپ اس پہ لگے رہیں اور جتنی زیادہ اس میں مشکلات آئیں گی جتنی زیادہ مشکلات آئیں گی آپ اتنا زیادہ آپ مضبوط ہوگے اور اتنی زیادہ جب آپ کو کامیابی ملے گی آپ کو جو پھل ہوگا نا اس میں اتنی ہی مٹھاس ہوگی جتنی آپ کو آپ نے مشکلات برداشت کی ہوں گی اس لیے مشکلیں بھی آئیں گی سارا کچھ آئے گا ایک بات ذہن میں رکھ لیں کبھی بھی آپ یوٹیوب پر اگر آتے ہیں شروع پر آپ نے نہ ہی دیکھنا ہے کہ آپ کے ویوز کتنے آ رہے ہیں نہ ہی آپ نے اس چیز پر گوھر کرنا ہے کہ میرا کیمرہ کونسا ہے میں کیمرے میں اچھا آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا کیونکہ آپ کا جب آپ شروع کرتے ہو پہلے سکس منتھ جو ہے نا اب ویسے تو ساری زندگی انسان ہمیشہ سیکھتا ہے لیکن پہلے تھری ٹو سکس منتھ جو ہے نا ایک بگنر انسان کے لیے یوٹیوب پر وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے اگر آج آپ نے آج سے ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آج آپ جو پہلی ویڈیو ہے اس کو آپ دو منتھ بعد دیکھو گے یا منتھ بعد دیکھو گے اور دو منتھ بعد جو آپ نے ویڈیو بنائی ہوگی اس میں اور اس میں زمین اسمان کا فرق ہوگا اور وہ آپ کی بیٹر ہوگی جو آپ نے بعد میں بنائی ہوگی جو پہلی ویڈیو ہوگی اس سے کئی درجے بہتر آپ دوبارہ بنا رہے ہوگے اس لیے ہر چیز آہستہ آہستہ آتی ہے ایکویمنٹ بھی آپ آہستہ آہستہ بائے کرو گے موبائل کیمرہ ایڈیٹنگ بھی آپ آہستہ آہستہ سیکھو گے جب آپ کو پتا چلے گا کہ یار یہ میرے کام میں مجھے ہیلپ کرے گا لہٰذا ان چیزوں پر آپ نے سٹارٹ پر کبھی بھی گوھر نہیں کرنا اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سبسکرائبر اور واش ٹائم جو ہے وہ آپ نے ایک تو اورگینک طریقے سے ہوتا ہے اورگینک طریقے سے کرنے کے علاوہ اگر آپ خود بھی کرنا چاہیں سبسکرائبر اگر آپ آئے بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے میں تو آپ کو شروع شروع پر یہ ریکمنڈ کروں گا کہ کوئی بھی بندہ یوٹیوب چینل پر پیسے نہ لگائے جب آپ کو اس پر انکم آئے تو اسی کو آپ اس پر سپینڈ کر کے آپ پیسے اس پر لگائیں اپنے چینل پر اور وہ اس طرح لگائیں کہ آپ اچھا کیمرہ بائے کریں آپ ایڈٹنگ سیکھیں سالہ کچھ کریں لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں وافر مقدار میں ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنے پیسے میرے پاس ہیں مجھے اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوگی تو وہ بندہ اس پر لگائے ہاں اس کے لیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے تو سبسکرائبر بھی آپ آئے کر سکتے ہیں ووچ ٹائم بھی ووچ ٹائم کا میں آپ کو یہ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لیپٹو میں اور ایک اچھا آپ کا سسٹم ہوگا اور اچھی آپ کی نیٹ کی سپیڈ ہوگی تو آپ ووچ ٹائم اپنا خود بھی کر سکتے ہیں اور لیپٹو میں میں نے جب شروع میں دوزار انیس میں کیا تھا میں نے اسی طرح کیا تھا میں نے گھر میں جتنے بھی لیپٹو تھے میں نے سب کو کٹھا ایک جگہ پر رکھ کے میں نے رات کو ویڈیو چلا دینی تو صبح کو میرے ہو جانے لیکن میں تقریباً پانچ سے چھ سو آور اس طرح میں نے کیے تھے اور اس کے بعد پھر میں جب جیسے آپ کو بتایا کہ گھر والوں کو تو بتایا انہوں نے تو چلے نہیں مجھے کہا لیکن کہیں ایسے دوست تھے انہوں نے مزاک اڑایا تو میں نے یہ کام چھوڑ دیا اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا لیکن میں اس چیز کا آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں آپ اگر آپ اچھا ہے آپ کا پی سی ہے اس میں آپ نے ایک نارمل ہارڈ ہے تو آپ کی پی سی کی یا لیپ ٹوپ کی سپیڈ کم ہوگی اگر آپ نے ایس ایس ڈی لگوائی ہوئی ہے تو وہ بیٹر ہے تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ریکومنڈ کروں گا کہ آپ ایس ایس ڈی لگائیں سسٹم میں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ہارڈ ڈسک لگائیں تو اس میں آپ کم بروزر لگا لیں آہستہ آہستہ کریں اور یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ ایک سال میں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار ووچ آور چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے اور جو پیمٹ ہے آپ کی فرسٹ پیمٹ آپ ہنڈرڈ ڈالر پر نکال سکتے ہو اور ٹین ڈالر کے بعد آپ کا پہلے ایڈسنس پین ویریفائیڈ ہوتا ہے پین ویریفائیڈ ہونے کے بعد سو ڈالر جب ہوتے ہیں تو آپ کو وہ آپ کیا کیا کہتے ہیں آپ اس کو ویڈرہ کروا سکتے ہو اور ویڈرہ کروانے کے بعد پہلی پیمٹ آپ سو ڈالر پر کروا سکتے ہو نیکسٹ پیمٹ آپ کی منت میں چاہے دس ڈالر بھی بنے ہوں گے چاہے پانڈ ڈالر بھی بنے ہوں گے وہ آپ اگلے منتھ نکلوا سکتے ہو اچھا جی یہ ہوگی بات اس کے بعد اچھا واش ٹائم کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ واش ٹائم لگا کہ چھوڑ دیں بروزر اس میں کروم میں ایک آپ کو سوفٹ ویر بھی مل جائے گا ایکسٹینشن بھی مل جائے گی اس کا نام ہوگا کروم بروزر جنریٹر یا کروم جنریٹر سوری اس طرح کی کر کے نہ ایک چھوٹا سا سوفٹ ویر ہے تو اس میں آپ جتنے بھی نمبر لکھیں گے اس کے بارے میں میں اب بتا نہیں سکتا میں دیکھوں گا اگر میرے پاس وہ اویلیبل اس ٹائم ہوا تو میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن اگر وہ نہ ہوا تو میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سی یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اچھا وہ کرنے کے بعد آپ اس طرح اپنا واج ٹائم بھی کر سکتے ہیں باقی اس کے بعد آپ نے سبسکرائبر جو ہیں وہ بائے بھی کر سکتے ہیں اور اورگینک طریقے سے اگر آپ کام کریں گے وہ تو بیٹر ہے کیونکہ آپ اگر ایک چیز آپ بائے کر رہے ہو وہ ہزار سبسکرائبر آپ کو دیکھیں گے نہیں زیرو ویوز ہوگا اور اگر ایک دوسری سائٹ پر آپ اورگینک محنت کر رہے ہو چاہے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے مشکلات آ رہی ہیں آپ کو ویوز نہیں آ رہے شروع پر تو لیکن جب آئیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ویوز ایک دن آپ سو کر اٹھیں گے اور آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی اسی طرح